اسے آپ بیٹ کر سکتے ہیں آج میں نے چنا ہے پنڈیا کا فنڈا اور یہ کوزی ریال اسٹیٹ سٹاک جو ہم کہتے ہیں بومبی ڈائنگ اس پر آج میری نظر ہے ایک سو اسی روپے کے ٹارگٹ کے ساتھ یہاں پر ہم آپ کو تیزی کا کال دے رہے ہیں پچھلے سیشن میں یہ سٹاک جو نیچے آیا ہمیں لگتا ہے کہ اس نے آپ کو خریداری کا ایک موقع دیا ہے اور آج آپ یہاں پر دعو لگائیں گے تو یہ آپ کو شاندار منافع کما کر دے گا ایک سو اسی تک کے جو ٹارگٹ کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک ری سٹرکچرنگ کی پرکریہ چل رہی تھی جس کو اب کوٹتے منظوری مل چکی ہے تو اب وہ پرکریہ آگے بڑھے گی اس پرکریہ کے تحت جو کیا جانے والا ہے اس کمپنی کی ایک ایک ریلیٹڈ گروپ کمپنی ہے سکیل سرویسز کر کے وہاں پر انہوں نے اپنا ریال اسٹیٹ کا کاروبار ڈال رکھا تھا وہ وہاں سے ڈی مرچ ہو رہا ہے اور بومبی ڈائنگ میں مرچ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بومبی ڈائنگ کے ذریعے اب آپ اس ریال اسٹیٹ پروجیکٹ پر بیٹ کر پائیں گے اور ایک اچھی بات جو ہو گئے اس ویکنڈ کے دوران کہ ان کے ساؤڈ بومبی کے ریال اسٹیٹ پروجیکٹ کو ایک پارٹ اس ہی مل گیا تو وہاں پر اکیپیشن شروع ہوگا تو یہ فلوز یہاں پر آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ایک اور خاص بات جو اس دوران دکھائی دی ہے ان ساری ڈیولپمنٹ کے بیچ میں کہ کافی سارے بڑے کھلاڑیوں کی نظر بڑے فنڈ کی نظر اسٹوک پر پڑی ہے اور آپ نے نشنی لیول پر جو خریداری دیکھی ہے ہمارے سوتر جو انسٹیٹیوشنل سائٹ میں ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دراصل کافی بڑے فنڈ نے یہاں پر انٹرس دکھایا ہے اور بڑی پوزیشنز لی ہے جو اس بات کیوں اور اشارہ کرتے ہیں کہ اس سارے ڈیولپمنٹ اس ری سٹرکچرنگ اس ریل اسٹیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو دیکھتے ہوئے کافی بڑے کھلاڑی ہیں جو اس ٹاک پر داب لگا رہا ہے اس لیول پر اور ایسے میں کافی لمبے کریکشن کے بعد اب یہ سٹاک بوٹم آؤٹ ہوا ہے تو آپ امید کریں گے کہ یہاں پر ایک لمبی تیزی دیکھنے کو ملے گی ایک سوسی کا جو ہم ٹاغٹ دے رہے ہیں دراصل جن انلس نے اس کو ٹریک کیا ہے اور ان کے پروجیکس کا آسیسمنٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرنٹ لیول پر یہ کافی اٹریکٹیو دکھ رہا ہے لیکن ہم صرف آدھے نقصان کی بھرپائی کی بات میں ایک سوسی کی بات کر رہے ہیں اگر اس سے اور اوپر گیا تو پھر آپ کو اور بھی بہتر لیول آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ایک اور خاص بات جو یہ ڈیمرجر ہو جائے گا اس کے بعد جو یہ سکیل سرویسز ہے یہ اپنے ٹریڈنگ کا جو ان کا مول کاروبار ہوا کرتا تھا اس پر فوکس کریں گے اور موبی ڈائنگ کے پروڈکس کی آن لائن سیلز پر بھی فوکس کریں گے اور ہاں یہ بات مت بھولئے کہ یہ اوریجنالی ایک ٹکسٹائل کمپنی ہے حالانکہ ٹکسٹائل کے کاروبار میں کافی سٹرین دیکھنے کو ملا ہے پر اس ڈیولپمنٹ کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹکسٹائل کا کاروبار اب حال میں جو سرکار نے بڑی ریایت ان کو ٹیکس میں دے دی ہے وہاں سے دباو کم ہوگا تو ریل ایسٹیٹ ڈرائیب کرے گا اور اگر ٹکسٹائل ڈرائگ نہیں کرے گا تو ایسے میں آپ کو ایک ٹکسٹائل کے جو ٹارگٹ ہم بتا رہے ہیں وہ حاصل ہونے چاہیے باغلے صاحب آپ کا تو پسندیدہ سٹاک ہے ہی آپ ایک ٹکسٹائل کے ٹارگٹ سے سہلت ہیں میں پہلے تو ایک سو ساٹ کی بات کروں گا ابھی ون فورٹی ٹو ہے آپ کا ون تھرٹی فائی کا سٹاپ لوس ہونا چاہے ون تھرٹی فور ون تھرٹی فائی ون سکسٹی کا ٹارگٹ اور یہ شاید تین سے چار دن میں آ سکتا ہے اس کو کروس کرتے پھر میں ون ایٹی فائی ون نائنٹی تک کی بات کروں گا پہلے ون سکسٹی ون سکسٹی کروس ہوا تو ون نائنٹی تک جانے کا موقع بنے گا سمیر کیا کہیں گے اگر آپ کمپنی دے گروپ سچونگ ہے اور بومبے دائنگ کی خود ارننگس ہے اور ریل ایسٹیٹ کا جو دی مرزر کر رہے تھے اب کیونکہ وہ مرز ہو جائے گا تو اس کا کام سے ہم ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ میں آ جائے گا جو کافی بڑا چینج ہو جائے گا اور ڈائنمکس چینج ہو جائیں گے اور کہیں نہ کہیں یہ ایک ڈیٹ فری کمپنی میں سچویشن میں جا سکتا ہے کیونکہ جو آئیلینڈ سٹی ان کا مین پروجیکٹ ہے جس کو او سی ملا ہے وہاں پہ ان کی سیلز ابھی بھی تھٹی سے فورٹی پرسنٹ ہے وہاں پہ اگر وہ ففٹی سکسی پرسنٹ چلے جاتی ہے جو میری خال سے اور میں ریل اسٹیٹ پہ 2019 میں بولیش ہوں کیونکہ میں اگر وہ ہے تو بومبے میں سیکنڈ بیسٹ لائنڈ پاسل بومبے ڈائنگ کے پاس ہے اور جو ابھی ورلی میں ان کا کانسٹنٹ ہے وہ بھی اس کے انڈر ہی آتا ہے تو اس کی بھی رینٹل انکم مرز ہو جاتی ہے تو میری خال سے کافی بڑے چینجز آئیں گے ریسٹرکچرنگ سے اور میری خال سے ایک سو اسی بہت دور نہیں ہے اور بہت جلدی آ جائے میری خال سے ایک دھائی سو تک میرا ایک تارگٹ ہے صحیح ہے تو بہت سے کپکا سٹوک ہے بھی نہیں ہے دکت بہت سے ہم نے پیچاس روپے پہ اس کو سب سے پہلے بولا تھا اور اس کے بعد اس نے جو تیجی دکھائی وہ جگ جائے رہے دھائی سو تک جانے کے بعد سارے میڈ کیپس میں جو بیس پرسنٹ والے جو موز آ رہے تھے وہ رکنے لگے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اسم میں یہ شامل ہو گیا تھا اور اب جب ہلکے لوگ نکل جب سب لوگ نکل جاتے ہیں سٹوک سے کمزور کھلاڑی اس کے بعد سٹوک میں درسل تیجی دیکھنے کو ملتی ہے اور اب آپ دیکھیں پانچ پانچ پرسنٹ کے پھر کئی دنوں تک سرکیٹ اس میں فلٹر رہا ہے سرکیٹ فلٹر بدل چکا ہے اور یہ بات واغلے صاحب ہم نے پچھلے ہفتے بھی کہی تھی سرکیٹ فلٹر بدل چکا ہے دھیان دکھئے گا اب یہ بڑے موز دینے کے لیے تیار رہے گا آپ تو اچھی تیجی بوم بے ڈائنگ میں دیکھیں دیکھنے کو مل رہی ہے بڑیہ سٹوک کا اور تمدار بڑھاتا دیکھیں 3.5% کی اچھی رالی کے ساتھ یہ سٹوک کاروبار رہا ہے اس سمیں ہمان دیکھیں جوڑ دو پیچھلے ہفتے جو وولیوم سے گجب کے تھے پانچ سات آٹھ گنا تو یہ مطلب یہ اس کا مطلب سمجھاتا ہوں تھوڑا سا گیاں بتائیے کوئی انسائیڈر کوئی سٹرانگ ہند ایکیمولیٹ کر رہا ہے جس کو جانکہ رہی ہے جس کو کچھ پوزیٹیو یہ جیسی کہ میں کہہ رہا تھا جو سوٹر مجھے بتا رہا ہے وہ یہ بڑے بڑے ہنڈیڈ پرسنٹ بڑے خلاڑیوں کی اس پہ نظر پڑی ہے اور انسٹیوشنز کی خریداری ہو رہی ابھی تک وہ ڈیٹا آپ کو پبلکلی کہیں مل نہیں رہا ہے لیکن اسی بجے سے آپ اس طرح کی تیزی دیکھ رہے اور آپ نے جو وولیوم کی بات کہی ابھی دیکھیں 10% اوپر ہے سٹاک اور پچھلے ہفتے کے اس ہائی وولیوم کے اوپر آج اب تک 55% کا وولیوم ہو چکا ہے تو 10 days moving average جو آپ کرے already high ہے اس کے اوپر بھی 55% اوپر کے نہیں چاہیے نہیں جائے گا سر بہت بلیہ تیجی اس میں دیکھنے کو ملے گی اس پر رکھے گا نظر 2% اوپر reliance industries اور دیکھیں یہ large gap